62 فیصہ زری پاکستان کا عام آدمی آئی دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے زری پاکستان کے جہاں پر گندم، گنا اور ہر طرح کی سبزیاں اور فروڈ پیدا ہوتا ہے پاسکو کے گودام گندم کی بوریوں سے بھرے ہوتے ہیں لاکھوں بوریاں کھلے آسمان کے نیچے ترپالوں کے نیچے پڑی ہوتی ہیں لیکن پھر وہ بوریاں مٹی کی بوریوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں نامعلوم کہ ہماری سیول بیوروکریسی کے اندر یا ہمارے سیاستدانوں کے اندر موجود کیڑے اس گندم کو کھا جاتے ہیں اور نتیجہ تن ایک عام آدمی کو آج ڈیر سو سے ایک سو ساٹھ رپے کلو گندم اور آٹا خریدنا پر رہا ہے میں سوال کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ اس پاکستان کے اندر جہاں سات کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں وہاں ایک عام آدمی کیسے ایک سو ساٹھ رپے کلو آٹا ڈیر سو رپے کلو چینی خریدے جس کی قیمتوں کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا تاجر وہ بہت کم منافع کے اوپر اپنی دکانوں پر آٹا چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ فروخت کرتا ہے پاکستان کا تاجر جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کو اپنے سٹاک برقرار رکھنے کے لیے مزید پیسہ بھی درکار ہوتا ہے اور پھر ایک عام آدمی جو پہلے دس کلو آٹا خریدتا تھا وہ پانچ کلو آٹا خریدتا ہے جو دو کلو چینی خریدتا تھا وہ آدھا کلو چینی خریدتا ہے تو تاجر کی فروخت بھی کم ہوتی ہے اس کا شرح منافع بھی کم ہوتا ہے اور نتیجہ تن آج ایک عام تاجر اپنی دکان کے قرائے بجلی کے بل دینے اور اپنے گھریلو اخراجات پورے کرنے سے کاثر ہے میں حکومت وقت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی ناقص پالیسیاں ناقص انتظامی حکمت عملی ملک سے چینی اور آٹے کی سمنگلنگ اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے لیے کوئی موثر پالیسی نہ ہونے کے نتیجے میں اور بد انتظامی کے نتیجے میں وسی گندم کے زخائے وسی چینی کی پیداوار ہونے کے باوجود آج ملک میں اس کی شارٹج ہے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اس پر غور کریں اور پاکستان کے اندر آٹے چینی اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کم کریں تاکہ مہنگائی سے متاثر ایک عام آدمی کے لیے اپنی زندگی کا ناتا برقرار رکھنا وہ ممکن ہو سکے موسیقی موسیقی